پاکستان کی پہلی کم عمر ترین آمنہ شہزاد ڈیٹا سائنٹس بن گئی محنت سے کوئی بھی خواب حقیقت میں بدلا جا سکتا ہے کچھ سالوں بار ڈیٹا سائنٹس کی بیلیو پاکستان میں ہو جائے گی ان فیلٹس میں آپ کو آنا ہے اور ایڈوانس چیزیں سیکھنی ہیں اور پاکستان کو چینج کرنا ہے السلام علیکم و دو پائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزوان فیزان سیٹھار پاکستان کی پہلی کم عمر ترین ڈیٹا سائنٹس آمنہ شہزاد میرے ساتھ موجودین سے پوچھتے ہیں بات کرتے ہیں ڈیٹا سائنٹس پاکستان کی پہلی بنی ہے کہ جرنی کیسی رہی اور کیسا سفر رہا اچھا آمنہ بتائی گا سب سے پہلے کیسے جرنی سٹارٹ کی میری جرنی ٹیکنو کیٹ سے سٹارٹ ہوئی تھی تو میرا انٹرس ویسے میڈیکل کے اندر تھا کہ میرے پیشن سے میڈیکل کے اندر جاؤں ڈاکٹر بنوں نیو چاہے ہوئی ہماری چاہے ہوئی ہماری ہوج capitalist کیسی کے جاستی ہے اس سابقتے کم سرلی استرالهür دنیا کہ سب سے پہلے جیسے کسی اور پھر چلیں اللہ کی پریصانی قرآن پر اپی parti ہیں tumiesées کے اپ پاس قرآن چاہے چاہے ہوئی تو ہمار,, پل زمال ایٹ کے وجودوں کو گوانے پھر چلیں ج p کے لیرے پاکستی کا برا جوا بالکار اللہ ہماری ہماری اپ دین رہنٹس کے پاس کو نشاہ آ چھ کے لیرے کیدر وہ پہیاں خوروگرافک دیزائنگ کرتے تھے اور آپ ہی کوڈنگ کرتے تھے تو میں دیکھتی تھی کہ وہ کس طرح سے کر رہے تو میرا انترس تھا لیکن میں تھا کہ اگر کنڈا بھی ہوا تو میں بات کروں گی لیکن میری سسٹر میں امیشن کروا دیتا ہے پھر میری چھوڑنے سٹار ہوئی تو میں نے دے دیا میں سمجھے وہ ایجام اور سائے چیزیں اسکول دیسے ہوں گی جیسے اسکول میں میں پریکٹیکلز ہوتے ہیں لیکن مجھے نہیں بتاتا کہ وہ اتنا ہارڈ ہوں گے جب ریزلٹ اناؤنس ہمارے چبھا ہے چودہ اگرس کو تو اس دن میرا تھا کہ میں ٹاپ ٹن کے اندر تو آؤں گی پاس ہو گی تھی لیکن میں ٹاپ ٹن کے اندر نہیں آئی تھی مجھے فرس مانٹ ٹرائل پر رکھا کچھ نہیں بنا پرمیرنٹ نہیں بنی تو فائنل ایجام و ایش ایمل کا مطلب ہاں ہاں ایش ایمل کا ایجام و قوز اس میں اچھے نمبر سے لائیتے ہیں چاہتے ہیں تو سنرے پرمیرنٹ ہشان Jانئے والین اس میں میں مجھے ایجام شروع.. جس میں میں فرنٹ ایڈلپنگ سیکھیں پہ میں بیکند پر رائی میں نے اپلی کیشن بناxico پھر میں نے جنہی طور پر start found میرا جنہی جنہی جنترس بیلڈ ہو گیا حلوم بہت اچھی جانبیں ایچے جانب سے اس میں وجہ کر سکتا ہے اسے پر میں نے رسرچ کیا پیش کہ بتاتا ہے دیکھا کہ دیٹا کی کوئی فیلڈ ہے تو مجھے پتا چلے ڈیٹا سائنٹس کی بارے میں تو پھر میں ڈیٹا سائنٹس کی فیلڈ کا اندر آئی ڈیٹا سائنٹس کیسے کہتے ہیں اور اس کا جو تعلق ہے ڈیٹا سائنٹس جو بسیکلی فینائنس ہیلڈکیر ایڈوکیشن پر ہم یوز کرتے ہیں اور بسنس میں اور اگر ہمارے پاس بسنس کا ڈیٹا ہے یہ ہیلڈ کا ڈیٹا ہے تو ہمیں پتا چل رہے ہمیں پتا چل رہے کہ کون سی بیماری ہیں جو آپ کو بیمار ہیں جیسے کینسر ہے وہ کون سب سے زیادہ کے اس پیشنٹس ہو رہے ہیں اور اس کو کس طرح سے مطلب وہ فرس سٹیج پر ہیں یا لاس سٹیج پر ہیں اگر بسنس کی بات کریں تو ہمارے پاس ہی پتا چلتے کہ ہمارے بسنس ہے ڈیٹا میں کہ کون سا ہمارے ڈیٹا ہے مطلب کون سا ہمارے چیزیں جو ہائی رینک پر جاری ہے اور کون سی چیزیں جو لو رینک پر جاری ہے جس کیا ہمیں اس کو ہم سٹیٹ کر سکتے ہیں میڈیکل سے جرنی آپ کے ایڈی کی طرف آئی کس کا مشورہ تھا کیا تھا کیا سمجھ کے اس فیلڈ میں آپ آئیں اور کتنے بینیفٹس میں لیا ابھی تک میڈیکل کے میڈیکل میں خوف تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں اور میں میڈیکل کی فیلڈ کے اندر میں سیل ہوں تو لیکن جب مجھے پتہ چل رہا ہی سائی چیزیں میری مدر نے مجھے بتایا کہ آپ نے اس کی سکوپ ہے تو آپ کو آنا چاہیے اور آپ یہ چیز کریں میری مدر نے سب سے زیادہ سپورٹ کیا اور بیسے آپ کو کوڈنگ کے اندر دیکھیں آپ کو کوڈنگ کے اندر دیکھیں آپ ڈالپنگ کے اندر تمہیں سسٹر نہیں کیا اور گرافک ڈزائننگ میں میرے بھائی نے کیا فیلڈنس آتی ہیں کہ آپ خود سٹوڈنٹ ہیں چھوٹی سیونڈ کلاس میں آپ کو رہی ہیں جو وہ ساتھے ساتھں کے لگے چیزیں آپ کو فیل ہوتے ہیں کہ میں بڑے بچے کو بڑا آرہی نیاس جو míster میں نے کہا میں پہلے کر رہے ہوں میں بہت خیلی چلی جنگ م final прибرا Hub اور میں سارے زیاد بنمس کی طرح کرتی ہیں کیا میں سارے 分ی ochider کی ترا کرتی ہیں کیا فیلڈ وجوڈ جنگ نہیں ہوں اسی ت mixinganchı Acharya میں جو بہروں کی طرح اسم کہتے ہیں کج متر ہیں لیکننی سارے میں آپ کے پیچھے بتاتی ہیں ٹھیکہ کے لئےação یا commandment کو کن کے؟ جنے کے لئے تیز جانے کے لئے فائدے محلوم بڑا ہے اور وہاں وبادران شروطی کریں جب آپ اس ای ٹھیکے ہیں وہاں کے لئے بہت زیادہ بہت گھنے اور ای assains انگم بھی آپ کو ڈا量 کے لئے ائ harassment کیں سہم کے لئے دیوارے سان ٹھیکے ہیں دیوارون Pat that significant old uses کہ آپ مہندی لگانے کی عمر ہے اس عمر میں آپ 7 سے 8 گھنٹے کام بھی کرتی ہیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے جہاں فیملی کی طرف سے کوئی اسٹرکشن نہیں آتی ہے کہ اتنا کام کرنا کیا آپ کی اب چھوٹی سو عمر ہے آپ آتی ہمیں بولتے کہ ابھی تمہیں انٹرنشپ ختم ہوئی ہے اور اب تم آپ سے لائپ ٹاپ پر کام کر دی ہو اٹھو تھوڑا سچھا دو پڑھو مطلب اپنی ایکسرسائز کرو تو میں بولتا ہوں کہ مجھے کام کر رہے ہیں لیکن لائپ ٹاپ کے اندر پر میں کام کر رہے ہیں لیکن ہمیں بولتا ہی نہیں کرو تو میں ایک دو گھنٹہ پر میں تھوڑا سا رائز دیتی ہوں اچھا گرافک ڈیزائننگ کا بھی آپ نے کارس کیا ہوا ہے کیا وہاں سے کوئی انکم رسورس آپ کے ہیں جو وہاں سے آپ کھوار رہی ہیں میں نے اپنے بھائی سے سیکھا ہے وقت ڈیزائننگ میں نے وہاں بھئیہ کے ساتھ بھائیہ کے ساتھ میں کام کر لیتا ہوں کبھی کبھی کبھا کیونکہ اب میں دیٹا سائنٹس پر میں تو میں نے اس چیز کو تھوڑا سا سوق دیا لیکن بھائیہ بولتے کہ ہم نے یہ چیزیں یہ بنانے آپ کو تو میں وہ بنا کر دیتا ہوں تو پھر میرے وہاں سے میرے آتے ہیں میں تمہیں بھائیہ دیتے ہیں کہ انکم دیتے ہیں مجھے کیا سمجھتی آنے والے فیچر میں کتنی آسامیاں ہوں گی اسٹیٹا سائنٹس کی بہت زیادہ پاکستان میں نہیں لیکن کچھ سالوں پار ڈیٹا سائنٹس کی پہلو پاکستان میں ہو جائے گی اور اگر ہم یہ چیز نہیں سیکھیں گے تو ہم دنیا سے ایک سال پیچھے ہو جائیں گے ہلاس میں آپ کو پیرنٹس بھی دیکھ رہے ہوں گے اور بہت سارے بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ان کو میں بسکلی جو پیرنٹس ہوں گے ان کو یہ ہی کہوں گی کہ آپ اپنے بچوں کو سپورٹ کریں اپنے گول کو پورا کرنا ہے اور سٹیپ بے سٹیپ کریں گے اور اے آئی اور ڈیٹا سائنٹس کی فیوچر بہت سے زیادہ ڈیٹا سائنٹس کی ان فیلٹس میں آپ کو آنا ہے اور ایڈوانس چیزیں سیکھیں اور پاکستان کو چینج کرنا ہے